تلنگانہ کے وزیرا داخلہ محمد محمد علی نے آج بی بی کا علاوہ ڈبل پورا پہنچ کر بی بی کے علم پر ڈھٹی چڑھائی اس موقع پر ان کے حمراء ان کے پوتے فرخان اور سدنشن تلنگانہ اسٹیٹ وقبون محمد مسیح اللہ ایمل سی ریاض الہسن آفنڈی اور دیگر موجود تھے وزیرا داخلہ کی آمد کے موقع پر علاوہ میں کافی بھیڑ موجود تھی جسے پولیس کنٹرول کرنے میں ناکام ثابت ہو رہی تھی پولیس کی جانب سے میڈیا والوں کو اور ایوام کو دھکلنے کا واقعہ پیش آیا پولیس کی حرکت پر یہاں موجود خواتین نے برہمی کا اظہار کیا پولیس کو چاہیے کہ بہتر انتظامات عمل میں لائیں نہ کہ ایوام کو اس کا خصوروہ ٹھہرائے جائے خود وزیر داخلہ کو بھی باہر آنے میں کافی دشواریاں پیش آئی ہے پیش ہے اس خصوص میں یہاں کے کچھ جھلکیاں پیش ہے اس خصوص میں یہاں کے کچھ جانب سے موجود خواتین سبھی ایک دوسرے کو دھگل رہے ہیں یہ آرہاں جانب سے چھوٹ آنے بول سی ایم صاحب بھی دس مہورم کو بی کی علم کو دھٹی دیئے تھے راستوں سے پورے انتظامات حکومت سے کیے جاتے ہیں ہمارے دو ملسی صاحب ہے ایفاندی صاحب اور ہمارے وغبورٹ کے چیئرمن مسیللہ خان صاحب ہمارے سیونیل اگر باغری صاحب چانمہ انشاء زہودی صاحب اور بہت سے ہمارے شریف صاحب بہت سے خائدینہ ہیں تلنگانہ بننے کے بعد بی کی علم کے تو انتظامات کیے جاتے ہیں حکومت کی طرف سے بہت اچھے کیے جاتے ہیں اس مرتبہ بھی ملسی صاحب کی جانب سے پچاس لاکھ روپے گرینڈ دیا گا ہے تاکہ آشی خانوں میں انتظامات کے سجنے میں یہ مہنہ ہمارے لئے بڑا خم کا مہنہ ہے عصار اور خوبانی کا مہنہ ہے اور ہمیشہ حق کی فدہ جب ہوتی ہے جب انسان خربانی دیتا ہے ہمارے پیارے حسوس صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حق کے لئے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور آج ساری دنیا میں امن ہیں واقعے کربلا سے امن ہیں امن اور حق کے لئے انہوں نے اپنی جان کی خربانی دی مگر ظالموں کا ظلم نہیں سا یہ مہنہ ہمارا بہت غم کا مہنہ ہے اور نئے سال بھی ہے ہمیشہ ہم ہمارے خاص حسوس صلی اللہ علیہ وسلم مہاتم کرتے ہیں خون بہاتے ہیں اور بہت تین مہنے تک مصرزل غم کا احضار کرتے ہیں اس پیرڈ میں لوگوں پر کھانا کھلا جاتا ہے شربت پھلا جاتا ہے جود پھلا جاتا ہے ہمیشہ سے نظام اسری کے دمانے سے سلسلہ برابر سلطہ آ رہا ہے اور خاص حسوس ہاتھی کا انتظام اور پولیس کا انتظام حکومت سے کیا جاتا ہے میں ہمارے آنے کو سی ام صاحب بڑی عقیدہ سے بولتے ہیں کہ بی کے علم کے انتظامات پورے اچھے سے ہونا چاہیے اور ہمارے مقامی قائدین جو ایم ایم کے لیڈرز ہیں اور ایم ایل ایس ہیں وہ بھی بہت کھولیٹ کرتے ہیں ہم سب کا شکریہ آدھا کرتے ہیں تمام ہمارے شیعہ بھائیوں سے ایک ہی کچھا ریس کرتے ہیں کیونکہ کرونا میں بھی سارے ہندوستان میں بی کالام اٹھا گیا تو وہ تیلنگا لگ سٹیٹ ہیدراپات کے آنے کو